ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس حدیث ہے بخاری ہے مسلم ہے جتنے ہیں سب کے ہم اس کو نہیں مانیں گے ویسے ویسی باتوں کو ان کے اوپر سنت موجود ہے بقائدہ ہن فلان اپنے فلان اپنے فلان ایک ایک راوی کا بھی ریسرچ تختیق ہے کیکہ نہ سب کچھ مضبوط سنت سے ثابت ہے آپ بخاری کے راویوں کے بارے میں پوچھیں مسلم کے ہمیں آپ کو پروف دے سکتا ہوں بھئی وہ سنت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہے جو احادیث منقطع ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا خوصل بھی میں بتاؤں گا جہاں جہاں راوی کمزور ہے اس کو ضعیف کہا گیا وہ بھی میں ثابت کر سکتا ہوں جو جو چیز آپ احادیث کے بارے میں سنت پہ بات کریں گے وہ سنت اور ان پہ اسماء الرجال کے ذریعے ایک نے حجر اسقلانی بڑے بھائی عیمہ حدیث سے ان پر تان کیا ہے کسی کو قذاب تجال کا ہے کسی کو سقہ کا ہے کسی کو حسن کا ہے کسی کو صحیح کا ہے کسی کو ضعیف کا ہے کسی کو موضوع کا ہے وہ چیزیں میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں وہ اس کا سنت ہے ہمارے پاس باقی جو ہم تک سیدھی سی بات ہے آپ کہتے ہوگی امامت کا سلسلہ امامت کو میں مانتا ہی نہیں ہوں تو چل ٹھیک ہے سنت نہیں ہے اس کو میں مانتا ہی نہیں ہوں کیا رہے ہو تو ایک چیز کو آپ مانتے ہی نہیں ہو ٹھیک ہے پھر آپ اس سلسلے میں میرے سے بحث کرنے کا کیا تک بنتا ہے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی میں یہ آپ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس اگر آپ کے اپنی امامت کے لائن کا کوئی سنت ہے وہ سنت ہمیں دے دے تاکہ ہم کے سنت یہ سنت ہے سر دیکھیں میں میں یعنی سلسلے امامت کے سلسلے میں سنت میں نے آپ کو پہلی بتا دیا میرے لیے میری دعا جو ہے کے اندر جو شجرہ دیا گیا ہے وہ میرے لیے سنت کا کام کر رہا ہے وہ میرا سنت ہے پہلی بات ٹھیک ہے چلے آپ اس کو بے شک آپ اس دلیل کو کمزور دلیل بھی سمجھ لیں یہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کمزور سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات میں نے کہا ہے کہ میرے جو امام ہے امام نے خود یہ فرمایا ہے کہ یہ یعنی کسی ملدہ پہ علیل اعلان یہ فرما لیا کہ میں ملدہ کیا کہتے ہیں میں آحال رسول ہوں کیا کہ فرمایا ہے تو دوسری سنت یہ ہے چلے آپ کی نظر میں یہ بھی ملدہ ہو سکتا ہے کہ یہ کمزور ہے بلکل کوئی کہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے میں آپ نے یہ کہا کہ میں کہوں تو کیا یہ مانا جائے گا کہ بات چیز کو آگے بڑھائیں گے لیکن موضوع موضوع مکساب دے کرے تو چند موضوعات ہے جس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے اس پہ بھی اگر بات کرنا آپ چاہتے ہیں تلطلہ نصب میں یہی ہے آپ نے کہا کہ بھائی میں نے کہا کہ جیسے میں دعویٰ کروں اس کی کوئی حیثیت نہیں اہل بیت ہونے کا اس کے لئے سنت دلیل پروف میرے پاس نہ ہو آپ نے انٹرویو کی بات کی اور دعا میں میں نے دعا پہ یہ بات کی کہ بھائی وہ تو ایک پیر صاحب نے لکھا ہے سنت نہیں ہے تو آپ نے کہا میرے لئے وہ دلیل ہے تو یہ باتیں ہماری ہو گئی تو اس موضوع پہ آگے بڑھانا چاہے یا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود اور مظل اللہ کی بات کی اس پہ بھی مختلف موضوع پہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا کلمہ تیبہ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ تیبہ تھا اس میں علی اللہ ہے اس کو علی اللہ اس پر اور اسلام کامل ہو گیا تھا اس میں تبدیلی اختیار جب قرآن میں رسول اللہ سلام کو نہیں ہے تو امام کو کیسے اختیار ہے اس موضوع پر اس کے علاوہ یہ بہت ساری باتیں ہیں ہمارے پاس عدالت کے اور جو ہے نا یورپ عدالت کے بریٹش کورڈ کے دوسرے ایسے تبوت ہیں کہ جو قرآن کے روح سے وہ کاروبار وہ آماد درست نہیں ہیں ٹھیک نہیں ہیں ان موضوع پہ بھی امام کو اختیار اگر جائز حرام کو حلال کرنا یہ باتیں ہیں اس پہ بات کرنے کے لئے آپ لائب سیشن پہ جانا چاہتے ہیں ان موضوعات پہ ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہ کریم صاحب موجود ہے میری آواز آ رہی ہے مجھے تو آ رہی ہے کریم صاحب آپ چوز کر لیں مولانا صاحب نے جو ٹاپک دیئے ہیں اس میں سے آپ کچھ بھی پسند کر سکتے ہیں یہ ملکہ میں کیا پسند کر لوں ہم آپ کے ساتھ کیونکہ دیکھو آپ نے پہلے ایک بات بولی تھی کہ میں نے آپ کو کانفرنس کال پہ لیا میرے بھائی آپ کے میرے پاس کوئی بیس سے تیس میسیجز آئے تو میں نے آپ کو کانفرنس کال پہ لیا تو اب یہ ہے کہ آپ آئے ہیں خود سے اور بحث چل پڑی ہے تو کوئی ایک ٹاپک پہ بات سیٹ کر لیں آپ لوگ کیونکہ آپ آڈیس بھی سیٹ کیونکہ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو بحث چلی تھی تو ملکہ بحث تو ہو گئی بحث ہونے کے بعد پھر بیچ میں ملکہ کچھ اور حضرات بھی بیچ میں گش گئے تو انہوں نے کچھ اور ملکہ اس کو رخ دینے کی بھی کوشش کی ہمارا بھی ٹائم ضائع کروایا اپنا بھی ٹائم ضائع کیا انہوں نے تو ہم نے جو ملکہ جو باتیں کرنی تھی جو موقف بتانے والی بات تھی مولانا صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنا موقف دے دیں تو سیدھی اسی بات ہے انہوں نے کہا موقف دے دیں اس حوالے سے تو میں نے اپنا موقف دے دیا چلے ٹھیک ہے اس کا مطلب میرا یہ موقف ہے ٹھیک ہے باقی اگر کوئی مندہ کوئی بندہ اس چیز کو تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اس پر ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے مولانا قاسم ایک ہوتا ہے ڈسکشن آگے بڑھانے والی بات یہ بڑھانا نہیں چاہتے لائف پہ آنا نہیں چاہتے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا موقف دے دیا ہے تو اب ہی ایک ہوتا ہے اختتامی بات کہ اب آپ نے جو سوال کی کیا آپ کو ان کے جواب مل گئے مولانا قاسم یا پھر آپ آڈینس پہ سوال چھوڑنا چاہتے ہیں بات میرا یہ تھا کہ میں یہ جو اختیارات میں چند سوالات اٹھائے تھے تو مکھی صاحب نے کہا کہ وہ سب کچھ تین کتابوں میں ہیں تو کتابیں ہیں وہ ایک شعر ہیں نا کہ آخ کو چاہیئے حکوم اور اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیرے ضلف کے سر ہونے تک تو ان کتابوں کو تین کتابوں کو اسٹیڈی کے کس مقصد کے ہم کریں گے وہ شاد مختصر جواب نہیں ہوتا ہے مولانا صاحب مولانا صاحب نہیں کر سکتا ان تین کتابوں کو جنا کریں لیکن ان تین کتابوں سے اسٹیڈیوں کے علاوہ میں ہیں ان کتابوں کا جو بزرگانے میں نے آپ کے ماندب لوگوں کا حوالہ بھی دے دیا کہ آپ ناصر خسرو کی کتابیں پڑھ لیں آپ کیا کہتے ہیں میں کیا کہتے ہیں حمید الدین کرمانی کی کتابیں پڑھ لیں اگر کوئی کتاب ملتی ہے آپ نصیر الدین توسری کی کتابیں پڑھ لیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اور بھی بہت ذرے شہجستانی کی کتابیں پڑھ لیں تو ان کتابوں کے اندر میں میرا محکم یقین ہے ٹھیک ہے نا کی ان کتابوں کے اندر آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا ٹھیک ہے یہاں پہ رحمت کریم صاحب ایک آخر میں ایک میرا سوال یہ ہے کہ آئی آئی ایس سے چھپیوی ایک کتاب اوار امام اینڈ اوار طریقہ وولیم فور پوائنٹ ون امام اور ہمارا طریقہ اس کے پیج نمبر ٹوائنٹی سیون میں لکھا ہے کہ مومن نسیری نے حضرت علی کو اللہ جانا تھا اور پہچان لیا وہ اصل مومن تھا اس نے وقت سے پہلے دور کشف کی بات دور ستر میں بتا دی مولا علی کی پہچان کو ظاہر کر دیا اس لئے مولا علی نے اس کو جلا دیا لیکن اصل میں علی اللہ جانو اور پہچانو یعنی علی ہی صحیح اللہ ہے تو کیا آئی آئی ایس کی چھپیوی یہ کتاب کا یہ والا پیج کیا صحیح بات ہے آپ علی کو صحیح اللہ بولتے ہو دیکھیں ابھی کیا کہتے ہیں کس کتاب کا جو آپ نے نے حوالہ دے دیا ہے جی میں سکرین پر دکھا رہی ہوں لوگوں کو آپ کی بڑی نوازش ہوگی آپ یہ کتاب مجھے بھیج دیں ورسپ کر دیں اوکی میں آپ یہ دکھا رہی ہوں لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک نہیں اس میں دس گنان بھی ہیں یہ پوری کتاب ہی اسی طرح سے ہے کہ مولا اصل میں حاضر امام نے پارلیمنٹ میں کنیڑا کے پارلیمنٹ میں اعلان کر دیا اس لئے اب دورہ کشف آگیا اور اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں حضرت علی کی جو صحیح حقیقت ہے یعنی صحیح حقیقت ہی سمجھ یہ ہے کہ مولا علی ہی اللہ ہے یہ آپ کی کتاب آئی آئی ایس سے چھپی ہے اور یہ آپ کی نینو وزڈم والے جو نصید ان ہنزائی کی جو سوچ ہے اسی کو یہ لوگ لے کے چلے یہ میں آپ کو واتس اپ پہ سینڈ کر رہی ہوں اس کو ذرا چیک کر لیں اگر آپ آپ کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے یعنی آپ کا عقیدہ یہ ہے کیا میں نے تو آپ کو اپنا عقیدہ آپ کو بتا دیا ہے جو عقیدہ ہے کہ میں مذہب آغا خان کو امام مانتا ہوں انہیں چاسوہ امام اس کو تسلیم کرتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ مجھے جو کیا کہتے ہیں کرنے کے لیے فرماتے ہیں تو اگر پوری طرح ان پر عمل نہیں کر سکتا تو اپنی بسات کے مطابق تو ان پر عمل کرنے کی کوشش میں اچھا اس کا مطلب آئی ایس کی ساری ساری کتاب عقیدہ نہیں ہے علی صحیح اللہ والا کیا کہتے ہیں دیکھیں میں اپنے عقائد جو ہے میں اپنے عقائد آپ سے کس طرح کیوں شیئر کروں کیوں شیئر کریں گے آپ اس لئے شیئر کریں گے کیونکہ پہلے تو آپ دفاع کے لیے آئے دیکھیں میں کسی کے دفاع کے لیے نہیں آیا میں نے اپنا موقف آپ کو بتایا اچھا آپ نے مجھے لائن پہ لے لیا آپ نے خود لائن پہ لے لیا لینے کے بعد آپ نے مولانا صاحب نے پوچھا تو میں نے اپنا موقف مولانا صاحب کے سامنے رکھ دیا کہ یہ میرا موقف ہے اس طرح ہے اچھا تو آپ علی صحیح اللہ والے عقیدے کو نہیں مانتے میں اپنا عقیدہ آپ کو کیوں بتاؤں میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ کیوں پوچھ رہے ہو میرے عقیدے کے بارے کیوں بتاؤں اس لئے بتائیں گے کیونکہ آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کا یہ ہے کہ ہمارا امام زندہ امام ہے اور جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا زندہ امام ہے امام کے فرامین ہیں بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ والی نہیں یہ دوری رائی بلکل نہیں ہے تو آپ نہیں چاہتے میں کوئی دوری رائی نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ اب اپنا عقیدہ بتائیں اب اپنا عقیدہ بتائیں عقیدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے آپ نے آدھا کلمہ پڑھا ہے پورا کلمہ پڑھئے گا پورا کلمہ پڑھئے گا چوں پڑھو آپ کیلئے میں پورا کلمہ اس لئے کہ یہ آپ کا مذہب کا کلمہ ہے میرے بھائی آپ اپنے لئے پڑھیں گے ہمارے لئے تھوڑی پڑھیں گے آپ لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں آپ لوگوں کا یہ چھپانے کی مقصد کیا ہے آپ چھپانے کیا ہے چھپانے کیا ہے چھپانے کیا ہے اتنی کوئی شرم کی بات ہے نہیں آپ کی چاہتے کیا مقصد ہے یہ بتائیں ذرا نہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا علی اللہ والا کلمہ پڑھنا شرم والی بات ہے آپ کے لئے جو آپ چھپا رہے ہو نہیں شرم والی بات نہیں ہے تو پڑھ دو نا جب اتنی چیزیں آپ کو پتا ہے جب یہ چیزیں سب سارے چیزیں آپ کو کلیر ہیں تو آپ پھر کسی سے یہ آپ پوچھ کے وہاں جا کہ ہاں بتائیں 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 یہ سمجھ نہیں آئی نہیں تو چھپانے کا مقصد کیا ہے چھپائی تو شرم والی بات جاتی ہے زنا چھپایا جاتا ہے چوری چھپائی جاتی ہے آپ اپنا کلمہ چھپا رہے ہو اسماعیلی کلمہ وجہ کیا ہے ایسی کو جی تو اگلا سیشن ہوگا یا نہیں رحمت کریم صاحب اگلا سیشن کس حوالے سے سر یہی ملکہ کلمہ ہے ایمان اللہ کی ذات ہے جو ہنا ذات صفات پہ نور ہے عمر ہے جس ٹاپک پہ ہو بہت ساری موضوعات ہیں اس پہ ہماری بات چیت یہ سیشن کر کے ہم کیا ثابت کریں گے بھئی اس سیشن سے ہماری بات چیت عقائد بہت ساری چیزیں اسماعیلیوں کے بھی ہمارے گروپ کے ساتھ کے سامنے آگئے لوگ اس پر غور تدبر کریں گے فگر کریں گے اور جو ہے آپ نے اپنگ سامنے آگیا ہمارا بھی آگیا بات چیت ہماری ہو گئی لوگ اس پر غور فگر کریں گے وہ بھی سیڈرچ کریں گے کہ بھئی اس کی بات کس حد تک درست ہے اس کا عقیدہ کس حد تک درست ہے تو وہ کسی ایک اچھے اس پر پہنچ سکتے ہیں نا نتیجے پر نہیں نا نتیجے آپ آپ نے کلیرلی ڈیکلیر نہ مانے ہم آپ کی موقف کو نہ مانے لیکن لوگ بھی سن رہے ہیں نا بہت سارے وہ نہیں وہ صحیح بات ہے نہیں وہ نتیجے تک تو پہنچ گئے ہیں نا ابھی تھوڑی سے ابھی میں اور آپ کے بیج میں تھوڑی بہت ڈسکیشن ہو گئی تو اس ڈسکیشن پہ جو نتیجے پہ پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے کیونکہ اس آڈینس کے اندر جتنے بھی تھے انہوں نے اپنا نتیجہ بتا دیا کہ ہمارا نتیجہ یہ ہے تو پھر اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ ہو سکتا ہے نہیں یہ چند باتیں سامنے آگئے نا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کلمے میں علی اللہ کا مقہوم مانا وہ تو آپ دو دو چار کی طرف ناقیدہ نہیں بتا رہے میں بات چیت کریں گے تو عقائد سامنے آ جائیں گے مزید نکر کر اور لوگوں کے سامنے بھی موقف آ جائے گا سب کا نہیں ملہب صحیح بات ہے وہ تو صحیح ہے کہ لوگوں کے سامنے موقف آ جائے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موقف تو آ چکا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے پہلے سے ہی کہ اسماعیلی جو ہیں وہ بہرہ اسلام سے باہر ہیں تو اس سے زیادہ اور موقف کی کیا ضرورت ہے پھر کس موقف کی آپ بات کر رہے ہوں نہیں پھر اس پہ دلیل اس پہ بات چیت آگے بڑھ سکتے ہیں نا کہ بھائی نہیں پھر ملہب دیکھیں نا ملہب کلیئر ایک چیز کلیئر ہو ایک چیز کلیئر ہے نا ایک بندہ سامنے سے کہہ رہا ہے کی ایسا ہے کہ کلیئر کر رہا ہے تو بس ختم ہو گئی نا وہاں پہ جا کے وہ ڈسکیشن نہیں ختم ہو گئی پھر ڈسکیشن کرنے کے لئے کچھ رہتا ہی نہیں ہے میں دیکھیں میں شیعہ امامی اسماعیلی مسلم ہوں نور ملانا شاکریم الہسینی میرے انچاس امام ہے یہ میرا عقیدہ ہے علی صحیح اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ میرا عقیدہ ہے یہ بتا دیا نا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے عقیدہ بتائیں آپ کیوں زنا کی طرح چھپا رہے ہیں آپ کیوں زنا کی طرح چھپا رہے ہیں آپ کلمہ نہیں سنا رہے ہیں نا آپ کلمہ کیوں چھپا رہے ہیں میں اسی طرح سے کہہ رہی ہوں کہ چھپایا تو جرم جاتا ہے آپ کیوں اپنا کلمہ نہیں بتا رہے ہم کو کلمہ میں نے نہیں چھپا رہے ہیں میں نے کہا اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ میں نے آپ کو بتا دیا پھر کیا بات میں چھپا رہا ہوں آگے کلمے کا حصہ آگے مجھے نہیں پتا آگے آپ کو شاید پتا ہوگا آپ نے قبول سا کلمہ سنا ہے اسمائلی دعا پڑھ لیجے اسمائلی دعا پڑھ لیجے اپنی اس میں آپ کا کلمہ اس میں آپ کا اسمائلی کلمہ ہوتا ہے میرے بھائی اس میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا یہ اسمائلی کلمہ ہے کہہ کے پھر کیا ہے وہ وہ کوئی صورت ہے جو بھی نہیں ہے آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی نہیں ہے وہ کوئی چیز ہے پھر آپ یہ نہیں کہیں میں نے تو پہلے اپنا بتایا ہے مجھے پتا ہے مسئلہ آپ کو ہے تو یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی دعا میں جو پڑھا جاتا ہے آپ اپنے مسئلے کو مجھ پر کیوں تھوپ رہے ہو آپ کی جو دعا میں لفظ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ یہ کیا ہے یہ صورت ہے یا کلمہ ہے کیا ہے یہ یہ دعا کا حصہ ہے ہاں لیکن یہ کہاں سے آیا ہے یہ صورت ہے کوئی یہ دعا یہ یہ امام کے عمر سے آیا ہے پر امام نے کہاں سے دیا ہے جہاں سے بھی دیا ہو مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ امام نے کہاں سے دیا ہے کیونکہ امام جو میرا عقیدہ ہے میرا پرسنل یہ عقیدہ ہے کہ امام مجھے کہتے ہیں یہ ہے تو میں اس کو ہے بس پھر مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ہے کس لیے ہے میں یہ نہیں کرتا صحیح ہے بات ہی ختم ہوگی امام کو اللہ جتنی طاقت آپ نے دے دی ہے جس میں امام سے سوال نہیں کر سکتے آپ اپنا زہم آپ اپنا کیا کہتے ہیں سوئی ازن کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو سوئی ازن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ انگلیش خواہد نہیں ہے مجھے آپ کو ایک دم نتیجہ نہیں کر رہے ہو کہ میں ملاب آپ نے دے دیا دے دیا میں نے یہ تو نہیں کہا آپ نے یہی کہا نا دیکھیں اگر ہم جب کوئی چیز لیتے ہیں ہم نماز میں پڑھتے تو ہمیں پتا ہوتا ہے نبی نے دیا نبی نے کہاں سے لیا اللہ سے لیا ہمیں پتا ہوتا ہے اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ امام نے دیا تو کہاں سے دیا اب آپ مجھے بولو نبی نے دیا ان کو وحی آئی اللہ سے کلام کیا آپ کوئی سورس تو بتاؤ نا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بس دیا تو دیا دیکھیں نا دیا تو دیا میرے لئے ایسا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نے آپ کی عقیدے کو چھیڑا ہی چلے آپ مولانا قاسم سے بات کریں آپ جو عقیدہ جیز عقیدے پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی سوچ کا اندازہ ہو گیا مجھے مولانا قاسم کنکلوڈ کیجئے بہت ٹائم ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی ہم بتا دیں گے یہی تو مسئلہ ہے نا آپ کو ایک دم سے لوگوں کی سوچ کا اندازہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جانے دیجئے عقائد میں سوچ کا اندازہ کر کے قطن کسی پہ کے عقائد نہیں بتا جا سکتا ہے نماز میں بلکل نہیں مولانا صاحب میں بھی ہی کر رہا ہوں آپ خود بات جو تفصیلی بات ہوئی وہ تو سب کے سامنے ہیں اس کا خلاصہ یہ سامنے آیا کہ اس سلسلہ امامت پر جو میرا موقف ہے وہ بھی سامنے آئے کہ سنت نہیں ہے اس لیے یہ بے سنت ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں ہیں ان کا رحمت کریم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی امام نے کہا ہے انٹرویو میں کہ میں امام ہوں اور جو نماز ہماری دعا میں پیر صاحب نے لکھا ہے بس ہم اسی کو آمن نوہ سلم نہ کہتے ہیں اسی کو جیسے کیسے آیا ہے مانتے ہیں باقی یہ آخر میں بات ہوئی اور دیگر موضوعات ہیں ملحب کیا اللہ ہے یعنی کلمہ ہے اس کا پارڈ ہے ان موضوعات پر بات ہو تو تفصیلی بات ہو سکتی ہے جس پہ رحمت کریم صاحب نے اپنا یہ موقف جو دیا ہے اس کے بعد مزید کہہ رہے کہ آپ ہمیں غیر مسلم ڈیکلیئر کرتے ہیں لہٰذا اس پہ مزید بات نہیں ہو سکتی ہے بس یہی آج کے اس کا خلاصہ ہے ان کی باتیں بھی ہیں ہماری باتیں بھی آڈینٹ کے سامنے ہیں وہ سن کر خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں ہمارے اپنے رائے کا بھی اور کمنڈ کر سکتے ہیں اسماعیلی بھی سنی بیار قسم کے لوگ سن رہے اس کو تو بس یہی بات آخر میں میں کہتا ہوں کہ بھئے گھر بھی بسرچ تحقیق تو مذہب ایمان ہے آخرت کا مسئلہ ہے سب کو مزید تحقیق بسرچ کی ضرورت ہے کرنی چاہیے بلکہ بلکہ ہم بہت بہت شکری عدا کریں گے رحمت کریم صاحب کا کہ انہوں نے بہت ٹائم بھی دیا ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ ہماری باتیں بھی سنی میں بھی آخر میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی آڈینس جو ہیں سن رہے ہیں وہ جو ہیں مولانا صاحب کو دس میں سے دس نمبر دے دیں جی ٹھیک ہے نا اور آپ کو دس میں سے دس نمبر دے دیں بہت شکریہ بیٹے ہیں ان کو باقی جو باتیں کر رہے تھے بیچ میں ٹھپ کر رہے تھے ان کو دس میں سے ساتھ سات نمبر میری طرف سے دے دیں تو بہت شکریہ آپ کی انائیت مجھے مجھے آپ نے ضرور دس دے دیں ٹھیک ہے آپ خود ہی جج ہیں خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں تو ہم فیصلہ آڈینس کے حوالے کرتے ہیں مولانا قاسم بہت بہت شکریہ آخر میں ہم جو ہے وہ بس چند باتیں یہ کریں گے کہ ہمیں علی صحی اللہ کا جواب نہیں ملا ہمیں امام کے شجرہ نصب کا جواب نہیں ملا ہمیں یہ جواب نہیں ملا کہ انشاءاللہ رحمت کریم صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ کبھی ان کا مائنڈ چینج ہو جائے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں رابطہ کریں انشاءاللہ آگے سے اور احتیاط سے ان ساتھ بات کی جائے گی رحمت کریم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آرڈینس کی طرف سے بھی اور ہمارے طرف سے بھی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات بات ہو سکے گی انشاءاللہ